مدینہ منورہ جو شوہید ہو چکا ہے کہ وہ خادم اس شخص کے ہاتھ چومنے لگا اور اسے نہایت عزت و تقریم و احترام سے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور اس کی خاطر توازوں کی سب گھر والے اس شخص کو نہایت احترام کی نظر سے دیکھے جا رہے تھے اور ایک مقدس تابوت کی طرح اس کی عزت و تقریم اور خدمت کر رہے یہ میجر زیادین نباسی کون تھے اور یہ خادم مسجد نبی ایسا کیوں کر رہا تھا یہ سب آج ہم اس ویڈیو میں آپ کی کوشش گزار کریں گے لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اپنا پیج کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان حمزہ نصیر اور میں ہم حاضر ہوں اس برینڈ نیو سیریز وہ کون تھا ڈوٹ پی کے ساتھ ڈوٹ پی کے اس لیے کیونکہ ہم صرف پاکستانی ہیروز کا ذکر کریں گے انیس سو پینسٹ کی پاک پارہ جنگ میں جہاں میجر عزیز بٹی جیسے عظیم ہیروز نے شہادت کا مقام حاصل کیا وہی میجر زیاددین عباسی نے بھی شہادت کا عالی مقام حاصل کیا میجر زیاددین عباسی کا تعلق آرمی کی ٹینک شکن دستہ سے تھا جسے چویلی کے نام سے بگارا جاتا ہے میجر زیاددین جوا ماردین کے ساتھ جنگ کے دوران دشمن پر طاقتہ کر ٹینک سے حملے کر رہے تھے اسی روش میں ایک انٹی ٹینک مزائل ان کے ٹینک کو لگا اور ٹینک تباہ ہو گیا اور میجر زیاددین نے جامع شہادت نوش فرمان ان کی شہادت کے بعد جب جنگ رکی تو صدر عیوب خان نے آپ کے والد کو اقتمغہ امتیاز دیتے ہوئے ان کی کوئی خواہش پوچھی تو ان کے والد محترم نے عمرہ پر جانے کی خواہش ظاہر کی جسے عیوب خان نے فوراں قبول کر جب میجر زیاددین کے والد عمرہ کے لئے گئے تو وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہا رہے تھے کہ ایک خادم مسجد نبی بھی ہاں آیا اور سوال کیا کہ یہاں کوئی پاکستانی ہے تو انہوں نے جواب دیا میں ہوں اس خادم نے دوبارہ سوال کیا کیا آپ میجر زیاددین کو جانتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں وہ میرا بیٹا ہے جو شہید ہو چکا ہے تو یہ خادم میجر زیاددین کے والد کو اپنے گھر لے گیا ان کے ساتھ کھانا کھایا اور ان کی خاطر توازو بھی کی میجر زیاددین کے والد حیران تھے کہ میں تو ان کو جانتا تک نہیں پھر یہ کیا ماجرہ ہے تو اس خادم نے کہا کہ مجد گرہ سرتمبر کی رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلیل و قدر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں میں لاشا اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ علی کے ہاتھ میں جو لاشا ہے وہ زیاددین کا ہے جو ویسے ہی کفار کے ساتھ بہاگری سے لڑتے ہیں جیسے تم میرے ساتھ ہو کر لڑتے تھے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ماظرین جنازہ پڑھایا سبحان اللہ اور انہیں جنت البقی میں تفن کرنے کا حکم دیا اور پھر اس کی اگلی صبح ریڈیو پر یہ کانا گونج رہا تھا یہ تھی میجر زیاددین کی کہانی اگر آپ ایسے ہی ایک پاکستانی ہیرو کی کہانی دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں جو ساٹھ سال بھارت کی قید میں رہے تو لیکسکرپشن میں لیے گئی لنک وہ کون تھا ایک پھر کلک کریں اس کے علاوہ اگر آپ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی کچھ دکچس اور عظیم واقعات کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو لیکسکرپشن میں دیئے گئے لنک اقبال کا سفر سے ملاحظہ فرمائیں شکریہ